منجبر ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے نیتا راہل غندی جی ہمارے ساتھ جن کے سمرسن کے لیے ہم آپ سب یہاں پر اس ونڈال میں موجود ہیں کانگریس پارٹی اور انڈیا گھڑوندن کے ہمارے پرتیاسی پور سانسات پردیر جہن جی دوسری سماجوادی پارٹی کے ہمارے ہمیرپور لوگ سوا کے پرتیاسی آجن راج پوچی منج پر اپس سیت پور سانسات چتبال سنگ جی سماجوادی پارٹی کے جلات دیکھ بردین سنگ جی یہاں پر اپس سیت نیرانشو چترویدی جی سودان سو ترپاڑی جی راہو رائے جی منوش گپتا جی یوگین سنگ جی منی رام کشبہ جی تنویر آلن صاحب اشت خان صاحب گیاد دین کشبہ جی بریجن بریجن بیاز جی سیتہ نام کشبہ جی نیتین سنگ راچھو اور بیدھائک آشنا گپتا جی جوتی راج پوچی سے لے کر کے بہت سارے کانگریس پارٹی کے نیتا سماجوادی پارٹی اور انڈیا گھڑ بندن کے نیتا اس شنابی جن سوا میں آئے ہوئے سب ہی ہمارے آدھڑ یہ بزرگ کسان بھائی ماتائیں بہنیں بڑی سنکھیا میں نوجوان ساتھی بدکار بندو میں سب سے پہلے جو ہمارے اس میدان میں کھڑے ہیں پنڈال میں تو ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں پنڈال کے بہار بھی بڑی سنکھیا میں ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ چھاسی لوگ سوا یہ جو جن سمرتن یہ پنڈال کے اندر جن سمرتن پنڈال کے بہار کا جن سمرتن وہ جو بانڈی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دکھائی بھی نہیں دے رہے ہیں دور تک لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ سمرتن بتا رہا ہے آپ کا یہ سہیوگ بتا رہا ہے کہ اس بار کانگریس پارٹی کے پرتیاسی پریب دینجی احتیاسک بوٹوں سے جیت کر کے جا رہے ہیں سماج بادیوں کا بھی پورا سیوگ اور سمرتن ہے یہ ریکارڈ متوں سے جتانے کی جا رہے ہیں چار چڑوں کا چناؤ چار چڑوں کا چناؤ ہو چکا ہے اور جو ساتھی جانکار ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ باجپا اب نیچے جاتی جا رہی ہے اور باجپا کا گراب گرتا جا رہا ہے یہ چار چڑوں کی جیت اور اس بار جھانسی کے لوگ جھانسی کے لوگ بارتی جنتہ پارٹی کی بیدائی کی جھاکی کی تیاری کر رہے ہیں جو لوگ کسانوں کی آئے دوگنی کی بات کر رہے تھے ہمارے جھانسی کے کسان نوجوان جانتے ہوں گے ان کے دس سال کی سرکار میں کسانوں کی لوٹ ہوئی اور کسانوں کے کھیتوں کا پیسہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جیووں میں پہنچ گیا جو وکار جو خوشانی ہمارے کسان کی ہونی چاہیے تھی اس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہمارا کسان سنکڑ میں چلا گیا جنہوں نے کہا کہ آئے دوگنی ہوگی ہمارے کسان بھائیوں بتاؤ کسی کی آئے دوگنی ہوگی ہوگی دوگنی ہوگی مہنگائی بڑھا کر کے لاغت پڑ گئی دیزل مہنگا ہوگیا سچائی کا انتظام نہیں کیا پانی کا انتظام نہیں ہوا بجلی مہنگی ہوگئی اور فصل کے کھریدنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہمارے کسانوں کی لوٹ ہوگئی اور جب کسان نے اپنی کھاد کھری دی یہ کسان جانتا ہوگا جب کھاد کی بوری لے کر کے آیا تو کھاد کی بوری سے بھی چوری ہوگئی اور بوری سے جو چوری ہوئی پہلے پانچ کلو چوری کی پھر پانچ کلو چوری کر لی اور جب ڈی اے پی کسان ہمارا کھریدنے گیا تو کسان کو ڈی اے پی کے ساتھ ساتھ نینو یوریا بھی کھریدنی پڑ گئی جس طرح سے ادیوک پتی بھارت چھوڑ کے چلے گئے اسی طریقے سے نینو یوریا بنانے والے بھی بھارت چھوڑ کے چلے گئے بتاؤ کسان بھائیوں آپ کے لیے جو سرکار کو سبیتہ دینی چیئے تھی سبیتہ تو دین نہیں لیکن کالے کانون لے کر کے آئی تھی سرکار کالے کانون جو آئے اس سے ہمارے کسانوں کی جمین چھن جاتی ان کی پیداوار کو چھین لیتے ہیں ہمارے کسانوں نے آندولن کیا کسان کھڑا رہا آندولن کرتا رہا اور دلی سے تب ہٹا جب سرکار نے کالے کانون باپس لے لیے اس کانگریسی سرکار نے جو سبدائیں بھی دی تھی بندیل کھن کو ان بندیل کھن کی سبداؤں کو بھی انہوں نے روپ دیا جو بی جے پی کی سرکار آئی ان کے دس سال میں ایک لاکھ کسانوں نے آدمتیا کی اور اتب ریس میں اگر کسانوں نے سب سے زیادہ آدمتیا کی ہے تو ہمارے بندیل کھن کے کسانوں نے آدمتیا کی ہے یہ بندیل کھن کے لوگ بھارتی ہے جتہ پارٹی کا آنکار کا کھنڈ کھنڈ کر دیں گے اس بار یہ ویروں کی دھرتی ہے بندیل کھن ہمارے ویروں کی دھرتی ہے یہ پہچانتی ہے ان کا دشمن کون ہے یہ ویروں کی دھرتی اس وال جو ہمارے کسانوں اور نوجوانوں کی دشمن ہیں ان کو سبق سکھانے کا کام کھریں گے جہاں انہوں نے کسانوں کو دھوکہ دیا وہیں ہمارے نوجوان کو انہوں نے نوکریوں سے دور کر دیا جب بھی اتبرید میں کوئی پریشہ ہوئی ان کا پیپر رد ہو گیا نوجوان جانتے ہوں گے جتنی بھی پریشہیں ہوئیں سب کے پیپر رد ہو گئے اور پیپر پیپر ایک پریشہ کا لیگ نہیں ہوا تھا جتنی پریشہیں ہوئیں سب کے پیپر لیگ ہو گئے پتاو پیپر لیگ ہوئے کہ نہیں ہوئے یاد رکھنا نوجوانوں آپ کی نوکری تو چھینی چھینی ہے ان بی جے پی والوں نے آپ کے ایک تہائی جیون کو برباد کر دیا اور ایک تہائی جیون برباد تو کیا ہی کیا وہی ہمارا نوجوان جو فوج کی بھرتی میں چلا جاتا تھا فوج میں بھرتی جا ہو کر کے نکیبت دیش کی سیمہوں کو سرچت رکھتا تھا اپنے پریبار کو آرچک اور سماجی گروپ سے بھی سمبند کرتا تھا سپن کے ساتھ پریباروں کا سمبان بھی بڑھتا تھا جس پریبار کا فوجی فوج میں نوجوان چڑھا جاتا تھا لیکن اس سرکار نے جو اگنی بیر بیوستہ لاغو کرنے کا کام کیا ہے ہم انڈیا گڑبندن کے لوگ اپنے نوجوانوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں چار جون کے بعد انڈیا گڑبندن کی سرکار بننے جا رہی ہے نہ کیول نوکری کے راستے کھلیں گے ولکہ اگنی بیر بیوستہ ہمیسہ ہمیسہ کے لئے ختم ہو جائے گی جو مہنگائی انہوں نے بڑھائی ہے بتاؤ مہنگائی بڑھا دی انہوں نے کی نہیں بڑھا دی ڈیزل پیٹرول تو بڑھائی بڑھا جو ہمارے ساتھی نوجوان جو موٹر سائیکل کھریتے ہوں گے آج سے پانچ سال پہلے دس سال پہلے بتاؤ موٹر سائیکل کتنے میں آتی تھی اور آج موٹر سائیکل کتنے میں آ رہی ہے ڈیزل مہنگا کر دیا کی نہیں کر دیا انہوں نے بوری سے چوری کر دی کی نہیں کر دی جو دوائیاں آپ سسسی لیتے تھے وہ دوائی مہنگی ہو گئی کی نہیں ہو گئی جو پیرا سٹا مول پانچ سو میلی گرام میں آپ کا بخار اتار دیتی تھی لیکن اب تو ڈولو والی گولی آگئی چھہسسو پچاس ایم جی کے بعد بھی کسی کا بخار نہیں اتر رہا ہے بتاؤ دوائی مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی جو سامان گریب کو پیر درد کی دوائی بھی کھرین نہیں ہوتی تھی بجار سے آج بتاؤ پیر درد کی دوائی مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہم ہو گیا ہو گا جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے ان کو دل کی بیماری جلدی ہو جائے گی اور اب ویکسین کی کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ویکسین باپس رہ لیں گے بتاؤ جو سریر میں ویکسین لگ گئی ہے وہ سریر سے باپس کیسے لوگ بتاؤ آج دبائیاں علاج مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سماج وادیوں نے جو ایمبولین شرائی تھی وہ برباد کر دی اور میڈیکل کالیج میں برباد کر دیا برباد ہو گیا میڈیکل کالیج کے نہیں پہلا میڈیکل بھی برباد کر دیا ہمارے گریب کو جو علاج کی صفیدہ ملنی چیز وہ صفیدہ نہیں مل پا رہی ہے ہمارا دور دراج گریب انسان گریب پریوار کا صدد بیمار ہو گیا تو اس کو علاج نہیں مل پا رہا ہے یہ حالت پیدا کر دی ہے بھاتی جنتہ پاٹی نے اور یاد کیجئے جب انہیں چنو میں بوٹ مانگ رہے تھے تو آپ کو راشن میں کیا کیا دے رہے تھے چنا دے رہے تھے دال دے رہے تھے ریفائن تیل دے رہے تھے نمک دے رہے تھے آج راشن میں بتاؤ کیا دے رہے آپ کو راشن میں کیا مل لائے آپ کو یہ کوئی چیز بہت پوستک دے رہی ہے لوگ باجرہ کے بہت پوستک ہے کیا اور یاد ہوگا جب بندیل کھڑ میں سوکھا پڑی تھی تو سماج بادیوں نے سماج بادی پیکٹ کے ساتھ آپ کو دودھ اور گھیر دنانے کا بھی کام کیا تھا ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں کہ آپ کے راشن کی گھڑ وقت کو بہتر کریں گے اور جس طریقے سے آج کل سمپن لوگ پیکٹ کے آٹے کی گھڑ وقت بھی اچھی ہے اور وہ پوسٹ بھی ہے تو ہم اپنے گھریبوں کو وروسہ دلا کے جا رہے ہیں آنے والے سمیہ میں جب سرکار بنے گی تو نہ کیول آپ کو راشن کی ماترہ بڑھائیں گے گھڑ وقت بڑھائیں گے بلکہ اپنے گریبوں کو پوسٹ آٹا کے ساتھ ساتھ ڈاٹا بھی فری دلانے کا کام ہوگا بتاؤ پہلے جب انہیں موبائل ہاتھ میں پکڑانا تھا تو ڈاٹا فری تھا آٹ ڈاٹا کے بھی پیسے لگ رہے کے نہیں لگ رہے یاد کیجئے سماج بادیوں نے اتنا بڑا لیپ توپ دیا اس میں فوٹو تھی نیتا جی اور ہم لوگوں کی اس کی نکل کر لی انہوں نے نکل کر کر انہوں نے بڑا نہیں دیا چھوٹا دے دیا اور ایسا ردی چھوٹا دیا ہے کہ آپ اس میں انگلی گھستے رو چلتا ہی نہیں ہے اور جب کرونا آیا تھا بیماری آئی تھی تو سمپن لوگوں کے پریوار کے بچے تو پڑے لکھ لئے تھے آن لائن پڑھائی لیکن ہمارے گریب کے بچے نہیں پڑھ پائے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں گریبوں کے سواس کو بہتر کرنے کے لئے جہاں اسپطال میں علاج فری ہوگا وہیں گھڑوکتا پوشٹک آٹا کے ساسا راسن اور ڈیٹا فری دلانے کا کام ہم لوگ کریں گے آپ کو جانسی میں جانسی جب بھی آتا ہوں میں جانسی جب آتا ہوں تو سینک اسکول کی یاد ہمیں جرور آتی ہے اور ہمارے بہت سارے ساتھی یہ بات نہیں جانتے ہوں گے مجھے یاد ہے وہ سمیں جس سمیں کانگریس پارٹی کی دلی میں سرکار تھی اور راول جی جو منچ پر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی امیٹھی کے لئے سینڈی سکول مانگا تھا اس سمیں سواجبادی سرکار تھی میں نے اس سمیں کانگریس پارٹی کے نتاؤں سے کہا کہ آپ اگر سینڈی سکول مانگ رہے ہیں تو اتہ پریس میں ایک سینڈی سکول سے کام نہیں چلے گا آپ کو اور سینڈی سکول دینے پڑیں گے مجھے یاد ہے سواجبادیوں کی مانگ پر اتہ پریس کو اس سمیں کانگریس پارٹی کی سرکار نے ایک نہیں تین سینڈی سکول دیئے تھے اور تین سینڈی سکول جو ایک امیٹھی میں بن گیا اور دوسرا اگر کہیں بنا تھا تو آپ کے جھانسی میں سواجبادیوں نے بنوانے کا کام کیا تھا اور یہی نہیں منڈی سے لے کر کے اور سبدائے کیسے دین جائیں کسانوں کو ان سبداؤں کو بھی دینے کا کام ہوا تھا کسانوں کو اگر فصل نش ہو رہی تھی تو معافضہ دینے کا کام بھی زیادہ اس سمیں سماجبادیوں کی سرکار میں ہوا تھا معافضہ بھی دے رہے تھے اور سبدائے بھی دے رہے تھے آج بتاؤ بی جے بی کی سرکار میں لوٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے ان کی ہر بات جھوٹی نکلی کہ نہیں نکلی ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا کہ نہیں نکلا یہ جو من کی بات کرتے ہیں منمرجی لوگ یہ جو منمرجی لوگ من کی بات کرتے ہیں انہیں سمیدان کی بات سننی پڑے گی اس لیے چھناو سمودر منتھن کی طرح سمیدان منتھن کا بھی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدان کو بدلنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدان کو بچانا چاہتے ہیں بچاؤ گے سمیدان بتاؤ سمیدان بچاؤ گے کے نہیں بچاؤ گے اور ادھر میں جب جھانسی آیا ہوں دلی والوں کی بڑی بڑی ہوڈنگ میں نے دیکھی دلی والوں کی جو اپنے آپ کو ڈبل انجن کی سرکار بول رہے ہیں دلی والے ان کا ایک انجن پہلے سے ہی قائب ہے بتاؤ یہ دلی والوں کا بی جے پی والوں کا جھاسی والا انجن کھڑھارا ہے کہ نہیں ہے بتاؤ اس کھڑھارے انجن کو بدلوگے پردیب جہن کو جتاؤ گے پردیب جہن جی کہا جہاں سیوگ سمرتن سوی برگوں سے ہے سوی برگ ان کا سمرتن کر رہے ہیں وہیں سماجوادی پارٹی ان کو ریکارڈ متوں سے جتانے کے لیے ان کا ساتھ دے رہی ہے جہاں پردیب جہن ہمارے لڑ رہے ہیں دوسرے ہمارے اجیند راجپور جی ہے یہ حمیرپور سے لڑ رہے ہیں ان کی بھی مدد کرنا ان ایک طرح پردیب جہن دوسری طرح اجیند راجپور دونوں کو جتاؤ گے ان کے اوپر سب کا عصیرواد ہے آچار مدیہ ساگر جی کا بھی عصیرواد ہے ان پار اور ہمارے جہن سماج کے لوگ نہیں بھولیں گے کہ ان کے تیرت ستانوں کو بھاردی جنتہ پارٹی پریٹرن ستان بنا رہی تھی جہن سماج کے لوگ پہلی بار سڑکوں پہ آئے تھے بھاردی جنتہ پارٹی کے خلاب اس لئے مدد کرو گے آپ لوگ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس بار جہانسی حمیرپور سے انڈیا گڑبندن کے پردیب جہن جی جن کا چناؤچن آپ کو یاد ہے کی نہیں یاد ہے کانگریس پارٹی کا چناؤچن ہے یاد ہے آپ کو اور ہمارے دوسرے ساتھی سائیکل والے ہیں پنجا اور سائیکل دونوں ساتھ آگئے جتاؤگے آپ لوگ چاہلے مدد کرنا ان کی اور اچھے بوٹوں سے جتانا میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینس کوریڈور کے نام پر آپ کو دھوکہ دیا انہوں نے جہاں یہ لوگ کہہ رہے تھے بم بنائیں گے میزائل بنائیں گے ٹینگ بنائیں گے بتاؤ انہوں نے ستنی والا بم بھی بنایا ہو تو بتا دو آپ بتاؤ بندیل خن کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا بندیل خن کے کسانوں کے کھیتوں کے پیسے کو پاٹی جنتہ پاٹی نے اپنی جیم میں رکھ لیا اس لئے ان کو سبق سکھانا مدد کرنا یہی آپ سے منی وزن کرنا ہے بہت 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 ہائی آپ کو ہم میں آمنتز کرنا چاہوں گا ہم سب کے نیتا ہندوستان کی آواز پرامادلی